بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مقرم جناب خورم نواز گنڈا پور صاحب سیکرٹی جنرل پاکستان عوامی تحریک محترم ملک سعید عالم صاحب محترم تنویر احمد خان صاحب بانی جنرل سیکرٹی مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ محترم ملک باست محمود صاحب ایم ایس ایم کی مرکزی تنظیم اور ایم ایس ایم کے تمام طلبہ جو یہاں پہ موجود ہیں اور محترم قائد طلبہ پریزڈنٹ مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے یوم تاسیس کے موقع پر مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے لیے کام کرنے والے صاحب کا احباب کو یاد رکھا اور آپ نے ہمیں یہاں پہ دعوت دی موضوع کا انتخاب نارملی مقرر خود کرتا ہے لیکن میرے موضوع کا انتخاب چونکہ میرے بھائی نے کر دیا ہے تو میں اسی پہ دو تین منٹ کی گفتگو کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا جب مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس وقت یوت لیگ میں کام کرنے والے طلبہ جو ملک سعید علم صاحب اور تنویر احمد خان صاحب کی رہنمائی میں تعلیمی اداروں میں کام کر رہے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس ملک کے اندر ایک طلبہ تنظیم کی ضرورت ہے لیکن ایک فرد ایسا تھا جو ملکی حالات اور طلبہ تنظیموں کے حالات اور تعلیمی اداروں کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ جو سمجھتے تھے کہ ہمیں اس طرح کی کوئی ارگنائزیشن نہیں بنانی چاہیے اور وہ فرد قائد محترم تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت تعلیمی اداروں کے اندر دائیں بازو کی اور بائیں بازو کی سیاست ہو رہی تھی طلبہ تنظیموں کے رہنما قتل و غارت گری میں مبتلا تھے بتا خوری کرتے تھے جب طلبہ منظم ہو جاتے اور ان کے پاس قوت آ جاتی تو اس قوت کا ناجائز استعمال ہوتا تھا اور پھر طلبہ کی بہمی جنگ و جدل اور قتل اور جوان طلبہ کی لاشیں ان کے گھروں میں پہنچتی اور اس کی خبریں عام سننے کو ملتی تھی ان حالات میں قائد محترم نے بہت اثرار کے اوپر ملک سعید عالم صاحب اور تنویر خان صاحب کی قیادت میں سینٹرل سٹوڈنٹ کانسل کی بنیاد رکھی اور ان کو کچھ عرصے کا وقت دیا کہ اس عرصے میں آپ وہ جواز ڈھونڈ کے لائیں گے کہ طلبہ تنظیم کا کہ وجود نئی طلبہ تنظیم کا کہ وجود کا جواز فرہم کریں گے اور میں ان ساتھیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں آج یہ ملکیر طلبہ تنظیم جو پاکستان کے کونے کونوں میں اور یونیورسٹی میں کشمیر بلوچستان سند کے پی کے کوئی ایسا کونہ نہیں ہے کہ جہاں پہ مصطفیہ وی سٹوڈنٹس مومنٹ کو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں یہاں پہ مجود نہ ہوں گلگت بلتستان سب علاقوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سہرہ ان دو لوگوں کو اور ان کی ٹیم کے سر جاتا ہے جو گیرہ بارہ لوگوں پہ مشمل تھی اور میں جب انہوں نے وہ جواز فرہم کیا اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ طلبہ تنظیم بنانی ہے اور قائد محترم نے جو فیصلہ کیا تو آپ بہت اچھے محول میں کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ محول بنانے میں مصطفیہ وی سٹوڈنٹس مومنٹ کا بہت بڑا ہاتھ جس وقت ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم مصطفیہ وی سٹوڈنٹس مومنٹ بنانے جا رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کس قسم کی دھمکیاں اور کس قسم کے محول سے ہم گزرے میرا خیال ہے کہ پنجاب کے موسٹلی اضلاع میں میرے اوپر ایف آئی آرز تھی اور میں اس دور میں جتنے دوست ہمارے ساتھ کام کرنے والے تھے ان سب دوستوں کو بھی میں یہاں پہ یاد کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ ظلم ہوا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو مبروس رکھا گیا ان کو ہم اس طرح کے حالات میں ہم نے ایم ایس ایم کا آغاز کیا کہ مجھے یاد ہے ہم سیال کورٹ کا پریزیڈنٹ نامزد کر کے آئے تو ابھی ہم واپس لاہور نہیں پہنچے تھے کہ وہ ریزائن کر چکا تھا اس لیے کہ ہماری مالک مخالف طلبہ تنظیم نے اس کو اٹھا کر اس پہ اتنا تشدد کیا اور اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اناؤنس کرے کہ میرا مصطفی سٹونس مومنٹ سے کوئی تعلق نہیں میں اگر یہاں پہ آپ کو واقعات لگ پڑوں تو شاید یہ اتنی لمبی فرست ہے اتنی لمبی تاریخ ہے کہ وہ یہاں پہ بیان کرنا ممکن نہیں ہے نورملی یہ ہوتا ہے کہ نچلی سطح پہ طلبہ آپس میں لڑتے جگڑتے رہتے ہیں لیکن مرکزی تنظیم آپس میں نہیں لڑتے جگڑتی لیکن اس دور میں نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ہمارے مرکزی رہنماؤں کو اٹھا کے اگواہ کر کے پوری پوری رات ان پہ تشدد کیا گیا لیکن ہمارے باہمت طلبہ نے اپنی منزل کی طرف اپنے قائد کی رہنمائی میں اپنا سفر جاری رکھا اور ایک نصیت جو قائد محترم نے پہلے دن کی تھی ہم نے اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا وہ تھی عدم تشدد کی پالیسی ہم پہ تشدد ہوا لیکن ہم نے کسی پہ تشدد نہیں کیا آج ہمارا سر فخر سے بلند ہے کہ آج وہ تشدد کرنے والے کہیں نظر نہیں آ رہے اور مصطفی مومنٹ کے طلبہ ہر گلی محلے کالج اور یونیورسٹی میں نظر آ رہی وہ جو ہمیں کہتے تھے کہ آپ کو مٹا دیں گے وہ خود صفح ہستی سے مٹ گئے اور ایک طلبہ تنظیم کے مرکزی پریزیڈنٹ جو ایک دفعہ یہاں بھی آئے وہ اتنے دل برداشتہ ہوئے اپنی تنظیم سے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر کشمیر میں چلے گئے اور وہاں جا کے شہید ہو گئے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم تشدد کے ساتھ لوگوں کو وقتی طور پہ دبایا جا سکتا ہے ان کے دلوں کو نہیں جیتا جا سکتا ہے بہت سے مواقع ایسے آئے کہ ہم نے اسرار کیا قائد محترم سے کہ ہمارے بھی ہاتھ کھولیں اللہ نے ہمیں بھی بازو دیا ہے ہم ہمیں ایک ہی بات کہ جس دن مجھے محسوس ہوا کہ مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے تشدد کرنا ضروری ہے میں تشدد کی طرف نہیں جاؤں گا مصطفی سٹوڈنٹس مومنٹ کو ختم کر دوں گا ہمیں اس وقت جذبات میں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھیں لیکن آج وہ وزیر سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم بھی دوسری تنظیموں کی طرح تشدد کی طرف چلے جاتے تو شاید اتنا بڑا نیٹورک ہمارے پاس نہ ہوتا اتنی بڑی تعداد میں طلبہ ہماری طرف نہ آتے تو میں جو سمجھتا ہوں کہ پچھلے جتنے پریزیڈنٹ اور رہنما مصطفی سٹوڈنٹ مومنٹ کے گزرے ہیں ان سب کو کریڈ جاتا ہے کہ ان حباب نے تکلیفیں برداشت کی لیکن کسی کو تکلیف نہیں دی تشدد برداشت کیا لیکن کسی پہ تشدد نہیں کیا آج اس کا سمر ہے اور اس کی بنیادی وجہ قائد محترم کی وہ سخت پولیسی ہے عدم تشدد کی اور جب تک ہم اس پولیسی کے اوپر کار مند رہیں گے اس پولیسی پہ چلتے رہیں گے قائد محترم کی بنائی ہوئی دی ہوئی گائیڈ لائن پہ چلتے رہیں گے ہم منزل کی طرف بڑھتے رہیں گے اور جب ہم اس راستے سے ادھر ادھر ہوں گے میرا ایمان ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف جو سفر جاری رکھے ہوئے ہیں اس سفر کو جاری نہیں رکھ سکیں گے تو میری بنیادی بات جو اس وقت قائد محترم نے کی تھی آج بھی میں وہی کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی منزل کی طرف سفر کو جاری رکھنا ہے ہمیں کسی دوسرے کے انداز کو اپنا کر اپنی منزل کی طرف جو ہمارا سفر ہے اس کو رکھنے نہیں دینا ہے میں بارے دیگر آخر پہ محترم قاد طلبہ ان کی ساری ٹیم اور محترم ملک باسط محمود صاحب کو اور ملک سعید علم صاحب چاہتا ہوں محترم ڈاکٹر ایوب بیک صاحب تشریف لائے ہیں یہ بھی جو سینٹر سٹوڈنٹ کونسل سی جنہوں نے ایم ایس ایم کی بنیاد کا جواز فرہم کیا تھا یہ اس کے بڑے سرگرم رکن تھے اور آج ان کے بال سفید ہو گئے ہیں اس وقت جو جذباتی ہوا کرتے تھے قائد اعظم میڈیکل کالج بہاول پر انہوں نے مشن کا وہاں پہ فروغ اور وہاں پہ کام کا آگاز اکیلے فرد نے وہاں پہ کیا تھا تو میں بات کر رہا تھا کہ میں محترم ملک باسط محمود اور ملک سعید عالم صاحب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ان ساتھیوں نے اور ان کے ساتھ اور بہت سارے احباب نے وہ لوگ جو مصطفی سٹوئنٹس مومنٹ میں مختلف سطہوں پہ کام کر چکے ہیں اور پوری دنیا میں ان کو ایک فرم پہ جمع کیا اور یہ ایسا فورم تشکیل پا گیا ہے جو انشاءاللہ عزیز برپور طریقے سے سرپرستی کرے گا آنے والے دنوں میں مصطفی سٹوئنٹس مومنٹ کی آپ احباب کا بہت شکریہ